بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کو حاصل ہونے والے دنیا کے جدید ترین دشمن کے لیے تباہ کن اور موت کی علامت ثابت ہونے والے ریڈار سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے حصول سے پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہو گیا ہے ایک طرف تو پاکستان کو حاصل ہونے والے دنیا کے بہترین ریڈار سسٹم کا اعتراف بارت سمیت امریکہ اور دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب انہی ممالک نے بہت سے بڑے اور اہم خدشات کا بھی اظہار کیا ہے دنیا بھر کے دفاع مہرین کے مطابق پاکستان کو حاصل ہونے والی کامیابی دفاع اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے دوستو اب اگر دشمن ملک نے خوف کا شکار ہو کر پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا یا حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو جیسے پاک فیضائیہ نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی بلکل اسی طرح دشمن کی جانب سے ایک بار پھر گلتی کرنے اور اس گلتی کو دہرانے کے لیے آنے والے تمام تر جنگی پائلٹس کو بھی سزا کے طور پر چائے پلائی جائے گی دوستو بیکارہ ہونے والے تیاروں میں امسایہ ملک کی جانب سے لیے جانے والے رافیل تیاریں بھی شامل ہیں رافیل تو دور کی بات یہ ریڈار سسٹم دشمن کے سٹیل جنگی تیاروں کو بھی ڈھونڈ کر مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے پاکستان کے تمام دشمنوں پر ایک مطبع پھر سے سکتا تاری ہو گیا ہے ظاہر ہے ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ پہلے تو دشمن صرف جی ایف سیونٹین تھنڈر کا ہی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ دشمن نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا توڑ نکالنے کے لیے فرانس سے رافیل جنگی تیارے خریدنے کا معایدہ کیا لیکن اب دشمن ملک پر ایک اور نئی مسئیبت آگری ہے دوستو آپ دیکھنا یہ ہے کہ دشمن اب اس مسئیبت سے آخر کیسے بچتا ہے اس نئی آنے والی مسئیبت سے دشمن کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو پاکستان کی جانب سے خریدے جانے والے نئے اور جدید ترین سسٹم کے بارے میں آگاہ کروں اور یہ بتاؤں کہ جی وائی ٹونٹی سیون نامی ریڈار سسٹم نے پاکستان کے دفاع کو کونسی نئی اور ناقابل تسخیر قوت بکھی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اس ریڈار سسٹم کی مدد سے کس طرح اپنے تمام تر دشمن ممالک کو بہ آسانی چاروخانے چت کر سکتی ہے آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک زور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ حقیقت پر مبنی مکمل اور جامع معلومات حاصل کر سکیں ناظرین اگرامی کچھ دن پہلے یہ خبر منظر عام پر آئی کہ پاکستان چین سے جی وائی ٹونٹی سیون نامی دنیا کا جدید ریڈار خرید کر پاکستان میں نصب کر چکا ہے لیکن پاکستان کے دفاعی اداروں پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی موجودہ حکومت سمیت کسی بھی پاکستانی دفاعی ماہری اور تجزیہ کاروں کی جانب سے اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی اس لیے ظاہری طور پر یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاکستان نے واقعی چین سے دنیا کا جدید ریڈار سسٹم لے کر نصب کر لیا ہے لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی مسلح افواج اپنے وطن کے دفاع میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کتائی نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا پاکستان کی مسلح افواج کو دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک بہترین فوج ماننے پر مجبور ہے امریکہ، اسرائیل، روس اور برطانیہ سمیت تمام ممالک اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پاکستان اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن ملک کو ہر بار چاروشانے چت کرتے ہوئے دھول چٹا سکتا ہے مختلف ایجنسیوں کی ریپورٹس اور ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کے جدید اور خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک نیا اور خطرناک ترین ہتھیار پاکستان نے اپنی آرمی کے دفاعی ہتھیاروں میں شامل کر لیا ہے دوستو اگر مختلف ممالکی ایجنسیوں کی ریپورٹس کو مدن نظر رکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے جاسوس تیاروں اور سٹیل تیکنالوجی سے لیس جنگی تیاروں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے دنیا کا جدید ترین اور خطرناک ریڈار سسٹم حاصل کر لیا ہے دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے جی وائی ٹونٹی سیون نے ریڈار سسٹم کو حاصل کرنے کی خبر سب سے پہلے امریکہ نے شائع کی اس دوران امریکی دفاعی تجزیہ کار اور دفاعی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستانی حدود میں کسی بھی قسم کے جاسوس تیارے داہل کرنا ممکن نہیں رہا امریکی خفیہ ایجنسی کی ریپورٹ کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک کی جانب سے یہ ریپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے دنیا کا جدید تنین ریڈار سسٹم چین سے حاصل کر کے میاں والی ائر بیس پر نصب کر دیا ہے آخر اس ریڈار سسٹم میں ایسی وہ کونسی خصوصیات شامل ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اسرائیل اور بارس سمیت دنیا بھر کے دوسرے ممالک پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں امریکہ جیسے ملک پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ ریڈار سسٹم امریکہ اور چین کی جانب سے تیار کیے جانے والے فیف جنریشن کے حامل جدید تنین سٹیل جنگی تیاروں کو بھی آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے دوستو یاد رہے یہ وہ جنگی تیارے ہیں جو دنیا کے سب سے جدید تنین اور خطرناک تنین جنگی تیارے ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے قابل فقر بات یہ ہے کہ جی وائی ٹونٹی سیونے ریڈار سسٹم کے آ جانے کے بعد دنیا کے خطرناک تنین جنگی تیارے بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتے کیونکہ یہ جدید ریڈار سسٹم ان جنگی تیاروں کو بہت پہلے ریڈار پر ظاہر کر دے گا جس کے بعد پاکستان کے لڑاکہ جنگی تیارے یا پھر دفاعی میزائل نظام ان تیاروں کو اپنے حدف پر پوینے سے پہلے ہی نست و نابود کر دیں گے دوستو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ روس اور اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ممالک پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتے تو پاکستان کا ہمسایہ دشمن ملک بھارت کیسے پاکستان کا مقابلہ کرے گا کیونکہ ظاہری طور پر تو بھارت نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس سے رافیل جنگی تیارے خرید کر ایک بڑا مارکہ سر کر لیا ہے لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بھارت کو ملنے والا رافیل جنگی تیارہ پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتا رافیل جنگی تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پاکستان کے پاس پہلے ہی امریکی ساختہ ایف سکسٹین جبکہ پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کیا جانے والا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ موجود ہے بھارت کو اگر پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی تھا تو اسے دنیا کے جدید ترین فیف جنریشن جنگی تیارے خریدنے چاہیے تھے لیکن اگر اب بھارت ایسا کرتا بھی ہے تو بھارت کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ امریکہ روس اور اسرائیل جیسے ملک پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان وہ دفاعی نظام حاصل کر چکا ہے جس کے بعد کوئی بھی جاسوس یا سٹیل جنگی تیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اگر کسی دشمن ملک کے جنگی تیارے نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پاکستان اس جنگی تیارے کا بہ آسانی وہ حال کر سکے گا جو پاکستان نے ستائیس فروری کو بھارت کے دو لڑاکہ تیاروں کا کیا تھا جی وائی ٹونٹی سیون نے ریڈار سسٹم کو چائنہ کی مشہور و معروف کمپنی چائنہ الیکٹونکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن نے تیار کیا ہے اس ریڈار سسٹم کے ذریعے ہائی فریکوینسی پیدا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر بلندی پر اڑنے والے سٹیل جنگی تیاروں کو بہ آسانی دونڈا جا سکتا ہے دوستو اگر بات کی جائے اس ریڈار سسٹم کی زمینی رینج کے حوالے سے تو اس کی زمینی رینج پانچ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس ریڈار سسٹم کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اس جدید ریڈار سسٹم کی ایک اور ناقابل یقین خوبی یہ ہے کہ اسے کسی بھی لیکٹونک ڈیوائز سے جیم کرنا ناممکن ہے اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو چکا ہے دوستو ایک طرف تو یہ ریڈار سسٹم جاسوس تیاروں کا پتہ لگا کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ سسٹم اپنے خودکار نظام کے تحت مختلف مزید کا استعمال کر کے دشمن کے جاسوس تیاروں کو مار گرانے اور ان کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی ثابت ہوگا چین کے دفاعی ماہرین اور انجینئرز کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس ریڈار سسٹم نے دنیا بھر کو پریشانی میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے جبکہ عالمی ادارے جینز نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ ریڈار سسٹم چین سے اگست کے مہینے میں حاصل کیا اور تقریباً ایک ماہ کے بعد یعنی دو ستمبر 2019 کو پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اسے میاں والی ائر بیس پہ نص پیا گیا اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس ادارے نے سیٹلائٹ کی مدد سے لی جانے والی تصاویر کو بھی شیئر کیا عالمی ادارے کی اس ویب سائٹ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان اب چانو جانب سے محفوظ ہو چکا ہے اس خبر کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے جب بھی کوئی جنگی اچھار چین سے خریدا ہے تو اس کا پہلا کامیاب ٹیسٹ میاں والی ائر بیس پر ہی کیا گیا ہے اس ریڈار سسٹم کو بھی میاں والی ائر بیس پر نص پر نص پر کر کے اس کی کارگردگی کو جانچا جا رہا ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا کی جانب سے مختلف خبریں سامنے آنے کے باوجود پاکستان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی باقاعدہ اعلان جاری نہیں کیا جو کہ حیران کن ہے پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کہنے کی یہی وجہ سامنے میں آتی ہے وہ یہ کہ سیکیورٹی وجہات کی وجہ سے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اس ریڈار سسٹم کے بارے میں باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اس ریڈار سسٹم کو چین سے خریدنے سے پہلے اس ریڈار سسٹم کی کارگردگی کو مکمل طور پر جانچنا چاہتا ہے دوستو یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کی جانب سے ایک امریکی تیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی روک دیا گیا تھا ممکن ہے یہ بھی اس ریڈار سسٹم کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہو دوستو اگر حقیقت میں امریکی تیاروں کو اس ریڈار سسٹم نے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے سے روکا ہے یا روکنے میں مدد کی ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے اور بھی زیادہ خوش آئین اور فخر کی بات ہے کیونکہ ایسا ہونے سے پاکستان کا دفاع صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ ناقابل تسکیر ہو چکا ہے دوستو آپ لوگ بھی اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکچر میں پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات کا نعرہ ضرور لکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپریٹس کے لیے اتنا ہی ملتنے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان